اللہ نے وہ خوشخبری بھی نصیب فرمائی کہ پتا چلا کہ اب بچے کی ولادت قریب ہے بچے کا نانا اتنا عظیم اللہ کا ولی اور دعاؤں پر دعائیں ہو رہی ہے ہوا یہ جس شب وہ مرد قلندر پیدا ہونے والا تھا اسی شب سیدہ محمدی خاتون نے خواب دیکھا اللہ کے ایک ولی نورانی شکل کے بزرگ تشریف لائے ایک ہاتھ میں کلام مجید یعنی قرآن پاک تھا اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث پاک کی کتاب تھی وہ بزرگ آئے اور آ کر قرآن مجید بھی اس خاتون سیدہ محمدی خاتون کے سپرد کیا اور پھر حدیث کی کتاب بھی ان کے سپرد کی وہ کہتی ہے میں یہ خواب دیکھ رہی تھی آنکھ کھل گئی یہ خواب دیکھ رہی تھی آنکھ کھل گئی اور آنکھ کا کھلنا تھا نماز فجر کا وقت تھا اور میرے شہزادے کی ولادت کا وقت قریب آیا وہ شہزادہ جب پیدا ہوا تو پھر اس کا نام سید محمد اشرف رکھا گیا اور ماں خود اللہ کی ولیہ بابا خود اللہ کے ولی نانا خود اللہ کے اتنے بڑے ولی اللہ اکبر بیٹا جو پیدا ہوا اسی کو پوری دنیا حضور محدث آزم ہن مخدوم الملت سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے یہ کون ہے یہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین اللہ ماں سید مدنی اشرفی کچھوچوی دامت برکاتہم عالیہ ان کے بابا جان ہے حضور غازی ملت کے والد محترم ہے پیدا ہوئے والدہ ماجدہ نے تربیت فرمائی اور والدہ ماجد کی تربیت میں پڑھتے رہے اپنے ماما جان سلطان الوائزین سید احمد اشرف کی زیر تربیت رہے اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ اپنی روحانی تربیت سے ان کو آراستہ فرماتے رہے مگر سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ فرعالہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچے اور علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے اساتذہ کی فہرشت میں بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کے نام آتے ہیں علماء کرام کے نام آتے ہیں ان میں نام آتا ہے وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نام آتا ہے متیع الرسول علماء مقتدر بدائیونی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اساتذائی کرام میں ایک نام ایسا آتا ہے جن پر آج بھی پوری دنیا سنیت کناز ہے اور وہ نام عالی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ ایسے جلیل القدر علماء اور یہ سارے صرف عالم نہیں تھے بلکہ یہ تو ولایت کے منصب پر فائز تھے سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ ان مقدس ولیوں کی بارگاہ میں پڑھتے رہے اور سترہ سال کی عمر ہوئی تو پھر ان کو لقب ملا محدسِ آزمِ ہند رحمت اللہ علیہ آپ اندازہ لگائیں جو سترہ سال کی عمر میں ہندوستان کا سب سے بڑا محدس ہو سترہ سال کی عمر میں سترہ سال آج عمر کیا ہوتی ہے سترہ سال کی عمر میں پورے ہندوستان کا سب سے بڑا محدس اور جب قرآنِ مجید کا ترجمہ تحریر فرما رہے تھے تو عالی حضرت رحمت اللہ علیہ انہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لکھتے ہیں تو امامِ عشق و محبت فرماتے ہیں سیزادے کیا لکھتے ہو تو پھر حضور محدسِ آزمِ ہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآنِ مجید کا لکھا ہوا ترجمہ جب امامِ عشق و محبت کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور پھر دیکھ کر فرمایا شہزادے گویا آپ تو اردو میں قرآن تحریر فرما رہے ہو اللہ اکبر حضراتِ محترم حضور محدسِ آزمِ ہند رحمت اللہ علیہ جن کی شخصیت کو پوری دنیا نے مانا پوری دنیا نے مانا اور انہی کے جانشین ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ سید مدنی اشرف کا چھوچوی دامت برکاتہم آلیہ جن کو صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا مانتی ہے سنیوں میں آج کے زمانے میں اگر بڑے مشایخ کی بات ہو اگر بڑے پیر کی بات ہو تو اس کی فہرشت میں حضور شیخ الاسلام کا نام آپ کو نظر آئے گا اللہ اکبر حضرات محترم تو جن کے شہزاد شیخ الاسلام ہو جن کے شہزاد غازی ملت ہو پھر ان کے بابا جان کے عظمت و شان کو کون سمجھ سکتا ہے ایک دو باتیں اور عرض کروں گا حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تقریر کے سلسلے میں ہمارا جانا ہوا کلکتہ کی سرزمین پر شہر کلکتہ میں وکٹوریا باغ میں یا وکٹوریا باغ کے قریب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا خطاب تھا حضور محدث اعظم مخدوم الملت رحمت اللہ جب خطاب کے لئے پہنچے ہزاروں کا مجمع کیسا ہزاروں کا مجمع آج دیکھو نا شیخ الاسلام کا چہرہ دیکھنے کے لئے لاکھوں لوگ آتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں شیخ الاسلام اگر کسی اسٹیج کی زینت بن جائے تو پھر نظر وہاں تک جہاں پہنچتی ہے نظر وہاں تک سروں کا سمندر نظر آتا ہے اور بیٹے غازی ملت شیخ الاسلام یہ تو اولاد ہے اللہ نے اس خاندان کو بڑی شان عطا فرمائی حضور محدث اعظم ایک اندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خطاب کے لئے پہنچے تقریر کا وقت ہوا جب اسٹیج پر آئے نہ خطاب ہو رہا ہے تقریر چل رہی ہے بیان ہو رہا ہے بیچ بیان میں ایک شخص سامنے آیا اور ایک چیخ ماری ایک چیخ بلند کی اور بہت بڑا خنجر حضور محدث اعظم کے قدموں میں رکھا اور آپ کے پیروں سے لپٹ کر رونے لگا اللہ اکبر حضور محدث اعظم ایندر رحمت اللہ علیہ نے خطابت کو روکا اور فرمایا کہ میاں کیا ہو گیا کیا بات بن گئی کیا بات ہے اللہ اکبر جب یہ فرمایا نا تو وہ خنجر جو قدموں میں تھا وہ روکر کہتا ہے حضور پہلے مجھے معاف فرمائیں پہلے مجھے معاف کریں فرمایا بات کیا ہے کہا اسی خنجر سے میں آپ کو قتل کرنے کے لئے آیا تھا میں پیشاور قاتل ہوں میں پیشاور قاتل پیشاور قاتل آپ سمجھتے ہیں سپاری دیتے ہیں نا کسی کو مدر کرنے والا کہتا ہے میں پیشاور قاتل ہوں اور آپ کے دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی مجھے ایک بہت بڑی رقم دی تھی آج میں قتل کے ارادے سے آیا اور اسٹیج کے پیچھے خنجر کو چھپائے ہوئے تھا میں موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع پا کر آپ کو قتل کر دوں مگر جب آپ کو عزا دینے کی نیت سے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جب میں آپ کے قریب آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک شیر اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جب میں ناپا کی رادے سے آگے بڑھا تو پھر اس شیر نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا جسم زخمی کر دیا اب اس نے جب بدن سے کپڑا ہٹایا نا تو پورے جسم میں شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے ہیں بدن کی خال نوچی ہوئی ہے اور بدن سے خون بہ رہا ہے اللہ اکبر وہ تھا کافر وہ تھا کافر کہتا ہے حضور کلمہ پڑھاؤ مسلمان ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہا اِلَّا اللہ اَشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ قَلْمَا پڑھ کر مسلمان ہوا یہ ہے محدیثِ آزمِ ہند رحمت اللہ اللہ اکبر کوئی قتل کے ارادے سے آتا ہے مگر اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو دشمنی کی نیت سے آیا تھا جو قتل کے ارادے سے آیا تھا وہ بھی قلمہ پڑھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے اہلِ سنت والجماعت کی اتنی عظیم حستی مخدوم الملت حضور محدیثِ آزمِ ہند رحمت اللہ صولہ رجب المرجب کو اس عالم فانی صحاب رخصت ہوئے